اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسگرناز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگرناز یوٹیوب چینل فرنٹز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موٹر سائیکل پیٹی سستر سی آمنٹی کا کنیکٹر راڈ بہت جلدی آواز کیوں کرتا ہے اور اس کی آواز آنے کی کیا وجوات ہوتی ہیں یہ راڈ کیوں خراب ہوتا ہے اور بہت بری جو آواز ہے یہ کیوں نکل دیا گاڑی سے تو ہم نے یہ انجن ڈیسیبل کیا ہے انجن کو کھول ہے یہ ہمارے پاس انجن ہے سیڈی ستر چودہ موٹر سائیکل ہے ہونڈا سیڈی ستر سی سی اس میں جو مسئلہ آ رہا تھا یہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی گاڑی سٹارٹ کرنے پر کھڑ 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 کی آواز انجن سے آ رہی ہے تو اسے ہم نے کھول ہے کھول کے ہم نے چیک کی ہے اس کا جو آئل پمپ کی سپلائی ہے جو راڈ کو ملتی ہے یہ بند ہوئی ہوئی تھی جو کہ راڈ کو آئل نہیں مل رہا تھا موپل آئل کی سپلائی بند ہو چکی تھی موپل آئل کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے یہ کنیکٹر راڈ میں آپ کا آواز چیک کرواتا ہوں یہ اس کی کرنک ہے اور یہ اس کا کنیکٹر راڈ ہے تو یہ جو ہے اس کا راڈ آواز کر رہا تھا کنیکٹر راڈ تو اب آپ کا آواز چیک کرواتا ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ پلائی ہے ہلکی سے ہونی چاہیئے پہلہ پلائی ہے اس کے بعد اس میں یہ دیکھیں یہ آواز ہے اس کی تو یہ اس کی جو آواز ہے یہ بہت زیادہ یہ خالی ہے اب ہی باہر ہے تو تھوڑی کم آواز ہے اور جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے نا بہت زیادہ آواز ہوتی ہے اس کی تو یہ اس کی آواز جو ہے یہ بہت بری لگتی ہے گاڑی کا سارا ساؤنڈ خراب ہو جاتا ہے اس آواز کی وجہ سے چلانے والے ابھی ڈرتا ہے ریس نہیں دیتا اور اسے ہم نے کھول ہے تو اب ہم اس کو رپیر کریں گے انجن کو کٹنگ کریں گے راڈ نیال گائیں گے اس میں اور اس کے جو بیرنگیں یہ بھی خراب ہو چکے ہیں اس میں پلے بن گئی ہے تو یہ ہم بیرنگ چینج کریں گے یہ تریٹ سو جار کے بیرنگ ہوتے ہیں اس میں اور اس کا جو آئل پمپ کی سپلائی بند کیوں ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پیچ کس دیار پیچ کچھ راڈ جمع ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ کاربن لگا ہے اس میں جو اس کی پلیٹیں ہیں کلچ پلیٹ کو بھی تیل آئل نہیں مل رہا تھا اس کی وجہ سے یہ جو کنیکٹر راڈ خراب ہو چکا ہے اسے کی ہم کلچ پلیٹیں بھی اتاریں گے بکسے کو کھولیں گے اور اس کی پلیٹیں چیک کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا اس کا ہم نے لاغ نکال دیا ہے لاغ نکالنے کے بعد بھی یہ بکسہ جام ہوا ہے اس کا جو باہر کا کبر ہے کلچ کھولا اسے بھولتے ہیں یہ بھی خراب ہو چکا ہے اس میں پلیٹیں فسی ہوئی ہیں ہم اسے کھولیں گے ہاں پر یہ دیکھیں اس میں کٹ لگے ہوئے ہیں یہ کٹ لگے ہوئے ہیں یہ بھی خراب ہو چکا ہے بکسہ بھی کور بھی اور دلچ نے lip پولیٹی بھی لگاے ایمان میں کا کورج پولیٹن 105 liar اور relates لینے وام کی Logan ری lawsuit قلچ پولیٹیں اور پریشرоїت ہوجڑی کے تاریmpbellعلاج جو همینرingeنتچ مہاب لادئے گھر ہمدے بھی لئے پریشر مسلے understand راکوی تاتیس پیارن اگر جهند، جم فیلس طرح پرسپلیٹیں دونوں خراب ہو چکی ہیں اور اس کا یہ کور صرف آئل پمپ بند ہونے کی وجہ سے یہ جو معاملہ بنا ہے آئل پمپ بند ہونے کی وجہ سے اس میں یہ کاربن جمع ہوا ہے جو زیادہ گند پھکا ہو اس میں صرف آئیوں دکھا ہوا ہے اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا اینجن یہ بہت زیادہ کالا ہو چکا ہے ہے جدا ہوا تیل سیکلا رہا ہے اس میں سے جہاں گیٹ ہوتی ہوئی تھی آئل گیٹ چھوہ ہے اس کی چیزہ ہوتی ہیٹ آئی اور میں ہم سیکلا رہا ہے ہم ہم اسے سارے انزل کارے یہ ہم نے کھول دیا ہے اس میں گیر لگیں گے گیروں کو کھولیں گے گیروں کو نکالیں گے اور اس کے جو دونوں مین ٹاپے ہیں مین کور ہیں اس کے انجن کے ان کو ہم نے اچھی طریقے سے پٹرول سے واج کریں گے واج کرنے کے بعد کنیکٹر آرڈ بیرنگ اور جو ہے اس کے جو جتنی بھی چیزیں وال رنگ بسٹل اس کو چیک کیا جائے گا اور اسے مکمل ٹھٹنگ کرنے کا طریقہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو افضائیں گے فرنڈ سے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ